کیمپ کے بعد اب بجلی بل میں فائدہ وجہ جو بھی ہو لیکن عام آدمی پر گہلو سرکار راحت برسا رہی ہے خاص طور پر بجلی کے بل میں راحت کے فائدے کو سیاسس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس کے معنی نکالے جا رہے ہیں اور اسی لیے اس فیصلے پر وار پلٹ وار بھی خوب ہو رہے ہیں راجستان میں بھی بجلی بل والی رہت جنتا کو سیدھا فائدہ ہنگامہ کیوں برپا مہنگائی سے جوج رہی پردیش کی جنتا کو مہنگائی راحت کیمپ کے جریعے راحت پہنچانے کے بعد گہلو سرکار نے پردیش کی جنتا کو بجلی والی وہ سوگات دی جسے کی جنتا کو تو فائدہ ملنا تے ہے لیکن اس سے سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا بجلی بل میں راحت کا دلی اور پنجاب موڈل اب راجستان میں بھی عام جنتا کی جیب کو سکون پہنچائے گا مکہ منتری اصوک گہلوٹ نے اس کی گوشنا کرنے کے بعد خود مہنگائی راحت کیمپوں میں جا کر کے اس کا فیڈبیک لیا ہے پچھلے بجٹ میں میں نے گوشنا کی تھی پچھا یونٹ جو دی سنک دی جارہی ہے اُٹھ کو سو یونٹ کیا جائے گا اُٹھ کے دوسار ایک مہی سے یہ گوشنا پیارم ہوئی اور پیارا بھی لائے دا ابھی ایک سے پندہ جون کے بیچ میں اُٹھ میں سو یونٹ تک تمام پردیش راشتیوں کو چاہے وہ کتنی ویڈی کنجیوم کریں تب بھی فری دی جائے گی اُٹھ کے علاوہ انسل جو دیا جارہا ہے دو سو یونٹ تک جو بابند رکھیں گے اپنا آپ کو اُٹھ کو شو یونٹ تو فری ہوگی ہوگی اُٹھ کے علاوہ سو سے دو سو یونٹ تک جو ہے اُٹھ کا بھی جو فکس چارڈ ہے انہیں چارڈے ہیں وہ چارڈے لے جائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آخر بجلی والی راحت کس کس کو اور کیسے ملے گی لیکن پہلے بتا دے کہ آخر جنتہ کو اس کا فائدہ ملا کیسے دراصل بڑھتی مہنگائی سے راحت دینے کے لیے پردیش سرکار مہنگائی راحت کیمپ لگا رہی ہے اور ان کیمپوں کے ذریعے اب تک ایک کروڑ 49,49,900 پریوار لابانویت ہوئے ہیں جبکہ 6,29,39,319 گیارنٹی کارڈ وطرت کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو گیس سیلینڈر یوجنا میں 47 لاکھ کے قریب لوگوں کا رجسٹریشن ہوا ہے تو نشلک بجلی یوجنا میں 89 لاکھ سے ادھک لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور مہنگائی راحت کیمپ کے اولوکن اور جنتہ سے بات کرنے پر ملے فیڈبیک کے ادھار پر سرکار نے بجلی بل میں ملنے والے سلیب میں بدلاف کا وچار کیا سی ام نے خود ٹویٹ کر بتایا کہ مئی مہینے میں بجلی بلوں میں آئے فیول سرچارج کو لے کر بھی جنتہ سے فیڈبیک ملا جس کے ادھار پر بڑا فیصلہ کیا گیا ہے 100 یونٹ پرتی ماہ تک بجلی اپبھوک والوں کا بجلی بل شونے ہوگا 100 یونٹ پرتی ماہ سے زیادہ اپبھوک کرنے والے ورگ کے پریواروں کو بھی پہلے 100 یونٹ بجلی فری دی جائے گی یعنی بل کتنا بھی آئے پہلے 100 یونٹ کا فائدہ سبھی اپبھوکتاؤں کو ملے گا انہیں 100 یونٹ بل کا بھوکتان نہیں کرنا ہوگا تو 200 یونٹ تک کے ستھائی شلک، فیول سرچارج اور تمام انیشلک ماف ہوں گے بیتے دن اجمیر میں پی ام نریندر موڈی کی بھوی ریلی ہوئی ریلی میں پی ام موڈی نے کیندر کی یو جنائی گنائی اور بی جے پی کے پکش میں محول بنایا اس کے بعد سی ام اشوک گہلوت نے نہلے پر دہلا خیل دیا پردیش میں کل ایک کروڑ 24 لاکھ گھریلو بجلی اپبھوکتا ہے قریب ایک کروڑ 4 لاکھ اپبھوکتا 100 یونٹ پرتی مہا سے کم خرچ والے ہیں جن کا بل اپشونی ہوگا جبکہ قریب 10 لاکھ اپبھوکتا 200 یونٹ کی خپت والے ہیں نئی گھوشنا کی انسار 200 یونٹ تک خپت والے اپبھوکتا کو 980 روپے پرتی مہا کی چھوٹ ملے گی اس کے علاوہ قریب 10 لاکھ اپبھوکتا 200 یونٹ سے زیادہ خپت والے ہیں اور ان 200 یونٹ سے ادھک خپت والے اپبھوکتا کو ہر مہینے 562 روپے 50 پیسے کی چھوٹ ملے گی پہلی 50 یونٹ تک ہی بجلی فری تھی اب 100 یونٹ تک بجلی فری ملے گی 200 یونٹ تک بجلی اپبھوک والے کنزیومرز کو مہز 503 روپے کا بل آئے گا جبکہ 300 یونٹ تک بجلی اپبھوک کرنے والے کنزیومرز کو 2195 روپے کا بل آئے گا ظاہر سی بات ہے کہ اب راجستان کی لوگوں کو بجلی بل سے بڑی رہت ملے گی اور اسے لے کر کانگریس بے حد اتصاہیت ہے ہمارے مکہ مندری جی نے رات کو جو گوشنا کی ہے وہ یہ گوشنا کی ہے کہ 100 یونٹ فری ہے چاہے اس کے 1000 یونٹ آؤ چاہے اس کے 200 آؤ چاہے 101 آؤ اور 200 یونٹ تک بھی اگر اس کا بل آ رہا ہے تو اس کو سرچاز وغیرہ کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا یعنی اس کو کیول اور کیول 200 یونٹ والے کو 100 یونٹ کا ہی پیسہ دینا پڑے گا 100 یونٹ کا پیسہ پورا ماف اور جو 200 یونٹ تک کا جو سرچاز وغیرہ جو لگتے ہیں اس بل پہ وہ سارے کے سارے ماف ہیں ایکسٹین سے بجلی خریدنے پڑے چاہے ہمیں پڑوسی راجیوں سے بجلی خریدنے پڑے چاہے لیکن راجستان کے لوگوں کو ہم بجلی پوری دیں یہ بھی ہمارا پریاس ہے حالانکہ پیٹ ٹائم میں ڈیمانڈ جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تب ہمیں جرور پریشانی ہوتی ہے لیکن مکہ مندری جی نے یہ کہہ رکھایا کہ چاہے کتنا بھی پیسہ لگے لیکن ہمیں بجلی چاہے خرید کے دینی پڑے لیکن راجستان کے لوگوں کو بجلی ہم ہر حالت میں دیں گے لیکن جہاں عام آدمی کو فائدہ ملے گا مہنگائی سے راحت ملنے والی ہے تو وہیں بجے پی کو سرکار کا یہ فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا ہے اب سرکار اس پرکار کی گوشنہ کر کے راجستان کے مکہ مندری گوشنہ جی بھی ہے اور لگاتار ایسی ایسی گوشنہ ہی کر رہے ہیں جو آنے والے سمیہ کے اندر وہ گوشنہ پوری بھی نہیں ہونے والی ہے کل مکہ مندری جی نے بجلی کی دروں کو لے کر پھر گوشنہ کرنے کا کام کیا لیکن مکہ مندری جی کیا یہ بتائیں گے کہ تینوں ڈسکوموں کا ایک لاکھ کروڑ روپے سے ادھک کرچ ہے یہ کرچ کہاں سے آپ چپڑنے کا کام کرو گے بجلی کے بل میں سیدھے عام آدمیوں کو فائدہ دینے کے کئی راجیوں کے آجمائے ہوئے سفل سیاسی نسکے کو وہ اب راجستان میں بھی آجمائے گیا ہے سو یونٹ تک پھری بجلی والا وہ دعاو ہے جس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا اور مہنگائی سے پریشان لوگوں کو تھوڑی راحت ملے گی مہنگائی راحت کیمپ کے جریعے قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ پریواروں کو فائدہ پہنچانے کے بعد اب سی ایم گیلوت بجلی راحت کے جریعے باقی لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں اور اب بات پی ایم کے اجمیر دورے کی جسے لے کر بی جے پی کا جوش ہائی ہے اجمیر میں پردھان منطری نے صاف کیا کہ راجستان ان کی پراتمکتہ ہے اور وکاس اس چناؤ کا ایجنڈا ہوگا اب وکاس کے موڈل کو لے کر بی جے پی کانگریس میں سیاسی گھماسان شروع ہو چکا ہے راجستان میں بھی ایک جنادیس دیا تھا اور بدلے میں راجستان کو کیا ملا کیا ملا اصیرتا اور عراجتا اجمیر سے تیس کی جنگ کا شنکھنات چھوٹ کوئی بان ٹائم نہیں چھوٹ کوئی ایلیکشن ٹائم کے لیے نہیں ایلیکشن تک آپ کو دے لوگوں چھوٹ کوئی ایلیکشن ٹائم ہے آپ دیکھئے ایک کانگریس کی کرنٹی والی عادت آج کی نہیں ہے پورا نہیں ہے وکاس پر سیاسی وار پلٹ وار آپ تو مجھے یہ بتا دیو کیندر کی سرکار نے دنیا جانتی ہے کہ ان دنوں میں نو سال میں پچاسی لاکھ کروڑ کا کرجا لیا کرناٹک کے بعد بی جے پی راجستان پر فوکس کر رہی ہے اور کرناٹک سے سیکھ لیتے ہوئے پی اے موڈی نے یہاں پرچار کی کمان خود سنبھال لی ہے اور وہ بھی چناؤ سے کافی پہلے کیندر میں اپنی سرکار کے کامکات کے نو سال پورے ہونے کے بعد موڈی نے اپنی پہلی سبھا کے لیے اجمیر کا چناؤ کیا اور سنکیت دیئے کہ یہ تو بس شروع تھے ابھی چناؤ سے پہلے وہ کئی بار راجستان آئیں گے آخر لوگ سبھا چناؤ میں پچیس میں سے سبھی پچیس سٹے بی جے بی کو دے کر راجستان نے اپنا ارادہ تو پہلے ہی جاہیر کر دیا تھا کب کہاں دنگا ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں اور کانگریس سرکار آتن کی اوپر مہربان ہے کانگریس کی سرکار آ کنٹھ کسٹی کرنے میں ڈوب گئی ہے پہلی بار کسانوں کو لاغت کا ڈیڑھ گنا سمرتن ملدتہ ہوا پہلی بار کسانوں کو بینک کھاتے میں ان کی اوپج کا پیسہ ملنا سنشت ہوا پہلی بار کسانوں کو این نام کے روپ میں راستی منڈی ملی ہے پہلی بار کسی فتل بیمائی ہو جانا سے کسانوں کو سوالاک کروڑ روپیے سے قدموں پر تنج کس کر پی ایم نے چنانوی شنکھنات کیا تو اس پر پلٹوار کرنے میں سی ام گیلوت نے بھی دیری نہیں کی پچاس سال پہلے کانگریس نے اس دیش کو گریبی ہٹانے کی گارنٹی دی تھی اور یہ گریبوں کے ساتھ کیا گیا کانگریس کا سب سے بڑا بشوازگات ہے دراصل اجمیر میں پی ایم نے نہ صرف اپنے نو سال کے کامکاج کو گنا کر جنتہ کے سامنے کیندر سرکار کے وکاس کا موڈل رکھا وہیں یہ بھی تیہ کر دیا کہ اس بار کا چناؤ وکاس پر لڑا جا سکتا ہے کیونکہ گہلوت سرکار عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کی سکیم کو آگے بڑھا رہی ہے اور ہیماچل کے ساتھ ہی کرناٹک میں بھی کانگریس کا یہ فارمولا کارگر سابط ہو چکا ہے وہیں بی جے پی کے رہنٹی بھی صاف ہے کہ کیندر سرکار کے کامکاج اور ان سے لاب پرابت کرنے والے لابارتیوں کو جوڑ کر چناؤ کی تیاری کی جائے چاہے لابارتیوں کے ساتھ سمواد ہو پرتیگ لوگ سبا کا ایک بڑا سمیلن ہوگا جن سبا ہوگی ہر پنچائے سمیتی اس طرح پر لابارتیوں کا سمیلن ہوگا پردیش بی جے پی کی خیشتان کے بعد پی اے موڈی نے خود مورچاہ سمبالا ہے راجستان کے موجودہ حالات اور سرکار کے کامکاج کو لے کر حلہ بھی بولا ہے پی اے موڈی نے اجمیر دورے کے دوران ایک اور سندیش شاہ دیا وہ یہ کہ پارٹی راجستان چناؤ دھرم آدارید مددوں کے اتر صرف وکاس کے مددے پر ہی چناؤ لڑے گی حالانکہ وکاس ہی وہ مددہ ہے جسے لے کر کانگریس کی سرکار بڑے دعوے کر رہی ہے تو پی اے موڈی کے دورے کے بعد وکاس کے مددوں پر ہی بی جے پی اور کانگریس میں جوردار سیاسی وار اور پرلات وار دکھرہ آئے بیرو ریپورٹ نیو دیٹی نازستان جیپور بیرو 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 بی